دو حدیثیں ایسی ہیں اللہ نے دو حدیثوں میں پورا دین رکھ دیا ہے سبحان اللہ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ شَقَ الْوَانِي شَقْ بِن بَعْز شَقِ ابن عُسَيْمِن رَحِمَهُ اللَّهِ تینوں مل کر کہتے ہیں یہ اہلِ عیم کا جملہ ہے قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَجْمَعَانِ الْدِينَ كُلَّهِ دو حدیثیں ایسی ہیں سارے دین کو یہ دو حدیثوں نے جمع کر لیا ہے اللہ اکبر آپ کوشش کریں جا کے لکھ کر رکھو وہ کونسی دو حدیثیں ہیں اللہ نے پورا دین یہ دو حدیثوں میں جمع کر دیا ہے میں نے اسے نوٹ کیا ہے انہی کا جملہ ہے هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَجْمَعَانِ الْدِينَ كُلَّهِ اور اس میں پہلا جو کہتے ہیں اِنَّمَلْ اَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ پہلی حدیث ہے اِنَّمَلْ اَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ سارے باطنی اعمال سارے باطنی اعمال کا جو دار و مدار ہے یہ ترازو ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سارا باطن جمع کر دیا ہے اور جو دوسری حدیث ہے جسے میری اور آپ کی ماں اور امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں دین جمع ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَا الرَّدْ اللہ اکبر مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَا الرَّدْ کوئی عمل کرے کوئی مسلمان کرے اس پر ہماری دلیل نہ ہو نبی کہتے ہیں بغیر دلیل سے کر رہا ہے وہ رد ہے دودھکار دیا جائے گا یہ دونوں جو حدیثیں ہیں سارا دین اللہ نے اس میں جمع کر دیا اللہ اکبر یہ علماء کا لفظ ہے